جی سامین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن شفیقی امران شریز کی نوہی کتاب کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں جائیں اور پسی تمام اپیسوڈ کو سنیں اور اپنے لطف کو دوبالہ کریں آئیے سنتے ہیں امران شریز کی نئی اپیسوڈ حالات کو اتدال پر آنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا اس کے بعد شہر میں پھر سکون ہو گیا لیکن ملیٹری کا ہیٹ کوارٹر اور محکمہ سلاغرسانی بدستور انتشار میں مرتلا رہا یہ دونوں ہی اسے کوئی آسمان بلا سمینے پر پیار نہیں تھے کیپٹن فیاز کی بخلاہت قابل دید تھی پریشانی کی بات بھی تھی محکمہ سلاغرسانی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ڈھکی چھپی سازشوں کو بے نگاب کرتا رہے بلکہ سازشوں کو اس بات کا موقع ہی نہ دے کے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاسکیں فیاز پر حکام بالا کی اتنی بچھاڑے پڑی تھی کہ اس کی اکل ٹھکانے آنے کا یہ مطلب تھا کہ اب اسے ایک بے اکل کو تلاش کرنا چاہیے لہٰذا اسے شہر کے سب سے بڑے بے اکل کو تلاش کرنے کی فکر ہوئی وہ تو ویسے بھی اسے کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا مگر جب ادھر حکام بالا کی جھڑکیاں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو اسے ہر قیمت پر اسے ڈھونڈ نکالنا تھا اس نے تقریباً ڈیڑھ درجن سادہ لباس والوں کو عمران کا سراغ لگانے پر معمور کر دیا آخر اسے ایک دن اطلاع ملی کہ عمران دلیری کے شراب خانے میں بیٹھا ہوا شرابیوں کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے فیاز جھپتا ہوا وہاں پہنچا اور اس وقت پہنچا جب عمران اور دلیری میں اٹھن گئی تھی دلیری ایک عیسائی عورت تھی عمر پچاس سال کے لگ بگ رہی ہوگی رنگت سیاہ تھی اور جسم بھاری بھرکم تھا پاٹ دار آواز رکھتی تھی یہ شراب خانہ اسی کا تھا اور کاؤنٹر پر وہ خود رہا کرتی تھی اس کی وجہ اس کی کنجوسی بیان کی جاتی تھی مشہور تھا کہ وہ شراب خانے کی آمدنی سے اپنی ذات پر اتنے ہی روپے خرچ کرتی ہے جتنی ایک باربین کی تنخواہ ہو سکتی ہے فیاز کو حیرت تھی کہ عمران اس سے کیوں علج پڑا وہ چپ چاپ الگ گوشے میں جا بیٹھا عمران بلکل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر اسے تو تو میں میں کر رہا تھا اور کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بے تہاشا ہس رہے تھے حتی کہ ویٹر بھی اپنا کام چھوڑ کر ایک گوشے میں کھڑا کہہ کہہ لگا رہا تھا اس لڑائی کا سر پیر فیاز کی سمجھ میں نہ آ سکا البتہ دلیری بار بار قولیس کو بلانے لینے کی دھمکی دے رہی تھی فیاز نے سوچا یوں کام نہ چلے گا پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے لہٰذا وہ اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا عمران نے اسے دیکھا لیکن اس طرح نظر انداز کر دیئے جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو کیا بات ہے فیاز نے دلیری سے پوچھا کیا بات ہے دلیری دھاڑی یہ سلسلہ ہمارا گاہ کو خراب کرتا ہے کیا خراب کرتا ہے بولتا ہے ادھر شراب میں پانی ملائے جاتا ہے نہیں ملائے جاتا عمران دانت پیس کر بولا تیرے باپ سے مطلب دلیری کلک لائی میرے دادا سے بھی مطلب ہے عمران اسے گھنسا دکھا کر بولا تم بھلے بھلے آدمیوں کو دھوکہ دیتی ہو پولیس پولیس دلیری اپنا سر پیٹ کر چیخی باہر سے بھی کئی آدمی اندر آگئے تھے عمران بار بار فیاز کو گھرے جا رہا تھا غالبا اس کا یہ مطلب تھا کہ فیاز وہاں سے چلا جائے مگر فیاز اسے ساتھ لیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا اچانک عمران بڑھ بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف مر گیا فیاز نے دلیری سے کہا میں اسے سمجھاؤں گا اور پھر وہ عمران کے پیچھے پیچھے چلنے لگا عمران نے گلی میں مر گیا مگر فیاز کا پیچھا چھوڑنے والا تھا وہ بھی گلی میں گھس گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد عمران پلٹا اور خون خوار نظروں سے فیاز کی طرف دیکھ رہا تھا کیوں کیا ہے تم یہاں کیوں آئے تھے تم سے ملنے کے لیے پیارے فیاز آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ پھیرنے لگا کیوں کیا اب بھی بتانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے اب تمہاری مدد کے بغیر میرا بیڑا غرق ہو جائے گا اچانک عمران کی پیشانی کی سلوٹیں پر غائب ہو گئیں وہ کچھ سوچ رہا تھا میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں اس نے کچھ تیر بعد کہا کوئی خاص بات فیاز چہک کر بولا اگر میرے لائک کوئی کام ہو تو ضرور بتاؤ آؤ اتمنان سے باتیں ہوں گی عمران آگے بڑھتا ہوا بولا دوسری سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی کر کے ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا راستے بھر وہ خاموش رہے فیاز سوچتا رہا کہ ضرور عمران کسی چکر میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے اس معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا چکا ہو فلیٹ میں پہنچ کر عمران نے بڑی احتیاط سے دوازہ بند کیا ہاں اب کہو وہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا فیاز بیٹھ گیا اس نے جیب سے رومان نکال کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا کیا تمہیں حالات کا علم نہیں ہے آسمانی تحریر عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ان دنوں اور کوئی نہیں ہوا تمہارا کیا خیال ہے میرا خیال فیاز ایک طویل سانس لے کر بولا میرا خیال ہے کہ اس شبدی کا سہارا لے کر کسی درو نے ویکٹوریا سٹریٹ میں نھوٹ مار کی ہے تم اس تحریر کو شبدہ سمجھتے ہو پھر اور کیا سمجھوں شبدہ نام ہے ہاتھ کی صفائی کا غالباً اتنا تو تم بھی جانتے ہوں گے عمران نے سنجیدگی سے کہا میں جانتا ہوں کیا وہ ہاتھ کی صفائی تھی میرا مطلب ہے وہ تحریر اور وہ حرکت کرتا ہوا سرخ دائرہ جس کی مخصوص قسم کی جنبشوں کے ذریعے وہ تحریر عالم وجود میں آئی تھی مگر خیر اسے چھوڑو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مدد میری مدد کرو محکمے کی سخت بدنامی ہو رہی ہے اس کا اثر تمہارے والد کی نیک نامی پر بھی پڑ سکتا ہے ان کی بدنامی کے لیے میں ہی کیا کام ہوں عمران نے برا سا مو بنا کر کہا اس تحریر کے مطلق تمہارا کیا نظریہ ہے عذابِ اضاہی عمران نے سنجیدگی سے کہا قربی قیامت کی ایک نشانی جب لوگ اپنی بیویوں کو آزاد کر کے دوسروں کی بیویوں پر ڈورے ڈالنے لگتے ہیں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے کیا تم آج کل لیفٹنینٹ یاور کی بیوی کے چکر میں نہیں ہو عمران سنجیدگی مزاق پھر ہوتا رہے گا میں بلکل سنجیدہ ہوں مگر اسے بھی چھوڑو تم چاہتے ہو کہ اس تحریر کے مطلق کچھ معلوم کرو فیاز صرف سر ہلا کر رہ گیا معلوم ہو جائے گا لیکن تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا بتاؤ بھی تو فیاز نے آہستہ سے نرم دہجے میں کہا ویسے اس کا دل تو یہی چہرہ تھا کہ عمران کو مرگا بنا کر کم از کم ایک بند کا وزن اس کی کمر پر رکھ دے مجھے ایک آدمی کی قبر کھودنے کا اجازت نامہ لا دو کیا مطلب یار کیوں بور کرتے ہو آج کل میں کسی مزاق سے محسوس ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں میں مزاق نہیں کر رہا مقتعی سنجیدہ ہوں کس کی قبر کھودنا چاہتے ہو ڈاکٹر سٹیپلر کی کون ڈاکٹر سٹیپلر یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا صدر جو دو ماہ گزرے کلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے مر گیا تھا تو اس کی قبر فیاز پلکیں جبکانے لگا ہاں وہ قبر ہی میں دفن کیا گیا تھا تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے مجھے بتاؤ کہ تم اس کی قبر کیوں کھودنا چاہتے ہو اس کی لاش پر ماتم کروں گا عمران تم پھر بہکنے لگے یار فیاز میرا وقت برباد نہ کرو یہ کام کر سکتے ہو تو کرو ورنہ قبر تو کھودی ہی جائے گی اجازت نہ ملی تب بھی کیا بھک رہے ہو تم جانتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی عمران کو سزا دینے والا بھی پیدا نہیں ہوا اگر کبھی پیدا بھی ہوا تو اسے یتیم خانے میں داخل کر کے اس کے کیریئر چپٹ کرا دیے جائے گا تم مطمئن رہو فیاز کسی سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے کہا اجازت نامہ آسانی سے تو نہیں ملے گا ہمیں اس کے لیے کوئی معقول جواز پیش کرنا پڑے گا یہ کام حقیقتاً بہت مشکل ہے عمران بڑھ بڑایا اس کے چہرے پر بھی تفکر کے آثار تھے بڑی دیر خاموشی رہی پھر فیاز نے کہا تم تلیری کے شراب خانے میں کیا کر رہے تھے آہا وہ عمران احمقوں کی طرح ہس پڑا تم جانتے ہو کہ میں آج کل بے روزگار ہوں خرچ اسی طرح چلتا ہے اب کچھ سنوں کے بعد وہ مستقل طور پر مجھے ایک معقول رقم دینے لگی گی تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اگر اس نے قریبی تھانے میں شکایت کر دی تو بڑی زلط ہوگی تمہاری اچھا اب تم یہاں سے کھسک جاؤ جس دن مجھے نصیتوں کی ضرورت محسوس ہوئی شادی کر لوں گا ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر تم کیوں کھودنا چاہتے ہو وقت برباد نہ کرو آج رات اس کی قبر کھود ڈالی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں موجود رہو میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہاں دوست ہی کی حیثیت سے آنا بحثیت دشمن بھی آ سکتے ہو ہتھکڑیاں لے کر آنا کیونکہ وہ ایک غیر قانونی حرکت ہوگی کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو قطعی بس آج رات کو دیکھ لینا قبر کھود ڈالی جائے گی اور اس کے ذمہ دار تم ہو گئے نہیں ذمہ دار تو تم ہی ہو گئے عمران بولا اگر تم ہی اس کی قبر کھودتے تو فائدہ براہ راستوں میں ہوتا اب کوئی دوسرا ہی فائدہ اٹھانے والا ہے میں سمجھا فیاز نے سر ہدا کر کہا تمہیں اطلاع ملی ہے کہ آج کوئی ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر کھود ڈالے گا سمجھ گئے نا عمران نے کہکہ لگایا میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے آخر محکمہ سراغر ثانی کے آفیسر ہو کون ہے وہ یہ مجھے نہیں معلوم امران سر ہلا کر بولا اطلاع ملی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان کی نگرانی کی جائے ضرور قطع یہ بہت ضروری ہے مگر مجھے یقین ہے کہ تم ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکو گے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے اگر تم استعدا کرو تو یہ ممکن بھی ہے امران نے لا پروائی سے کہا میں استعدا کرتا ہوں فیاز ہسنے لگا سر شام ہی سادہ لباس والے عیسائیوں کے قبرستان کی گرد مرلانے لگیا فیاز اور امران قبرستان کے اندر چہل قدمی کا رہے تھے یہاں ساری قبریں پختہ تھی اور کچھ نئی قبریں ابھی زیر تعمیر تھی جن پر اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا فیاز چاروں طرف قبروں کے قطبے پڑھتا پھر رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے امران سے کہا یہاں ڈاکٹری سٹیپلر کی قبر تو نہیں ہے کیوں تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کسی قبر پر بھی اس کا نام دکھائی نہیں دیتا تم بھی رہے وہی گھونگے ابھی نام کہاں سے لگ جائے گا وہ تو بھی زیر تعمیر ہے بڑا شاندار مقبرہ بنے گا اس کا بڑا اونچا سائنستان تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قبر کونسی ہے یہاں تو کئی زیر تعمیر ہیں وہ چونکہ بہت بڑا آدمی تھا اس لیے اس کی قبر سب سے الگ تھلگ بن رہی ہے وہاں روسیہ کی جھاڑیوں کے درمیان وہ ادھر دیکھو سامنے دور تک روسیہ کی اونچی اونچی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے اوپر ایک جگہ کسی نامکمل امارت کے آثار نظر آ رہے تھے فیاض بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا امران کی آنکھوں میں شرارت آمیس جمک لہرانے لگی لیکن اس کے ہونٹ بند ہی رہے وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تقریباً پانچ منٹ بعد فیاض واپس آ گیا دیکھو مائی ڈیر سوپر فیاض امران نے کہا اب اپنے آدمیوں کو چھپانے کی کوشش کرو اگر قبر کھودنے والوں میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ آ گیا تو کام بن جائے گا کہاں چھپاؤں تم ہی بتاؤ بلکہ جو تمہارا دل چاہے کرو میں تمہیں پورا پورا اختیار دیتا ہوں فیاض بولا امران نے پندرہ منٹ کے اندر ہی اندر فیاض کے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اب اچھی طرح اندیرہ پھیل گیا تھا اور جھینگروں کی جھائیں جھائیں قبرستان پر مسلط ہوتی جا رہی تھی سردی آج بھی بہت شدید تھی امران انہیں مخالف سمت کی جھاڑیوں میں لے گیا فیاض بھی ساتھ تھا سامنے والی جھاڑیوں پر نظر رکھنا امران کہہ رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ اندھیرے میں تو کام کریں گے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نکل کر نہ جانے پائے اس کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ ہم موقع پر ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں وہ سب اس کی اس تجویز پر متفق ہو گئے تقریباً دس بجے انہیں آہٹیں سنائی دیں اور سامنے والی جھاڑیوں میں مدم سی روشنی نظر آئی فیاض نے بڑی گرم جوشی سے امران کا شانہ دبایا اور اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا آہستہ سے بولا تمہارا خیال غلط نہیں ہوتا امران نے کہا اب اپنے آدمیوں سے کہو سینے کے بل زمین پر رینگتے ہوئے باہر نکلیں اور ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور پھر اس وقت تک خاموش رہیں جب تک وہ لوگ اپنا کام مکمل نہ کر لیں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ قبر کیوں کھوڑنا چاہتے ہیں کیوں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے فیاض بھرائیوی آواز میں بولا اور اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا پڑی دیر بعد ان جھاڑیوں میں امران اور فیاض کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا سامنے والی جھاڑیوں میں اب بھی روشنی نظر آ رہی تھی فیاض پڑھ بڑھانے لگا تم مجھے کبھی پوری بات نہیں بتاتے اور اس لیے بعض اوقات مجھے بڑی شروندگی اٹھانی پڑتی ہے پوچھو میری جان کیا پوچھنا ہے؟ یہ قبر کیوں کھو دی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر سٹیپلر کے مطلق تم کیا جانتے ہو؟ امران نے سوال کیا وہ ایک بڑا سا انستان تھا بس اتنا ہی؟ یا کچھ اور بھی؟ میرا مطلب ہے تمہیں اس کی مصروفیات کا علم تھا یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا خیر میں تمہیں بتاتا ہوں امران نے ایک طویل سانس لے کر کہا وہ بھی دنیا کے انہی چند مادود سائنس دانوں میں سے تھا جو چاند پر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے اسے ایک ایسا راکٹ بنانے کی فکر تھی جو سیدھا پرواز کرنے کی بجائے فضاء میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے مڑ بھی سکیتا اچھا تو پھر آسمانی تحریر اسے اگر تم کسی انسان ہی کا کارنامہ سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کسی پرواز کرنے والی مشین کے ذریعہ عالمِ وجود میں آئی ہوگی ہاں میں یہی سمجھتا ہوں فیاس نے کہا لیکن وہ ہوای جہاز نہیں ہو سکتا عمران بولا کیوں ہوای جہاز کی پرواز جتنی انچی بھی ہو سکتی ہے اسی کی مناسبت سے ہمارے یہاں سرچ لائٹیں بھی موجود ہیں لیکن کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ پرواز کرنے والی مشین ہماری سرچ لائٹوں کے دائرہ عمل سے باہر تھی یعنی ان کی روشنی اس تک نہیں پہنچ سکی تھی ہاں مجھے یاد ہے لہٰذا وہ ہوای جہاز نہیں ہو سکتا لیکن راکٹ ہاں راکٹ فیاس نے ایک طویل سانس لیا لیکن ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر کیوں کھو دی جا رہی ہے اما کیوں چاٹ رہے ہو میرا دماغ عمران جنچلا گیا یہ تو اب دیکھیں گے کہ قبر کیوں کھو دی جا رہی ہے تھوڑی دیر صبر کرو اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتا فیاس خاموش ہو گیا اسے اسی میں بہتری نظر آئی معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا ڈاکٹر سٹیپلر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا تھوڑا پڑا لکھا آدمی بھی اس کے مطلق بہت کچھ جانتا تھا پچھتے سال وہ برطانیہ میں مقیم تھا اور ان سائنسانوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جنہوں نے چاند تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا تھا پھر اچانک وہ آرزہ قلب میں مقتلا ہو کر بطانیہ سے واپس آ گیا اس کے بعد شاید ایک ہی ہفتہ زندہ رہ کر موت کی گود میں جاس ہویا تھا اسے مرے ہوئے آج ٹھیک دو مہینے ہوئے تھے تھیاز نے اس کے مطلق اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا اور یاداشت بھولے بسرے واقعات کی کڑیاں ملانے لگی تھی امران کے خیال دلانے پر وہ بھی اس آسمانی تحریر کے سلسلے میں کسی راکٹ ہی کے امکانات پر غور کرنے لگا تھا مگر اس کے ذہن میں وہ سوالیہ نشان اب بھی واقع تھا یعنی ان واقعات اور ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر کھودنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی راز اس قبر ہی میں موجود ہے؟ لیکن اس نکتے پر وہ زیادہ دیر تک بہر نہ کر سکا کیونکہ یہ خیال ہی مزیح کا خیز تھا جاسویسی ناولوں کی ہی بات فلان کی قبر کھودی گئی اور اس میں سے اس کی لاش کی وجہ بندریہ بجو برامد ہوا محکمہ سراغرسانی کے لیے لمحہ فکریہ اور سب سے زیادہ ذہین سراغرسان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا یعنی وہ بندریہ بجو مرنے والے کا دودھ شریف بھائی تھا جو مرنے والے کا بیس بدل کر اللہ کو پیارہ ہو گیا تھا قبر میں فرشتوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو رنگ اور روگن کے یادی کا اڑ گیا اور بندریہ بجو کی شکل نکل آئی اور فرشتے اپنے اس بلنڈر پر بہت خفیف ہوئے فیاز ایسی ہی اٹھ پٹانگ باتیں سوچتا رہا حقیقت یہ تھی کہ سردی اس کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی تھی اور وہ اپنے ذہن کو جسم سے الگ رکھنے کے لیے اٹھ پٹانگ باتیں سوچ رہا تھا اچانک عمران نے اس کا شانہ جھنجوڑ کر کہا چلو اب ہمیں دیر نہ کرنی چاہیے چلو فیاز نے بھی چوم کر کہا یوں نہیں بلکہ اسی طرح جیسے دوسرے گئے ہیں عمران زمین پر گرتا ہوا بولا فیاز نے بھی اس کی تقلید کی اور وہ دونوں سینے کے بل آگے کی طرف کھسکنے لگے وہ ان جھاڑیوں تک تین منٹ کے اندر ہی اندر پہنچ گئے یہاں اب بھی مدم سی روشنی نظر آ رہی تھی وہ زمین سے چپک گئے جھاڑیوں کے اندر سے برابر کھرکھرا ہٹ کی آواز چلی آ رہی تھی پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے دھڑا دھڑ اینٹیں گرنے لگی ہوں لینا امران نے نعرہ لگایا فیاز کے ساتھی چاروں طرف سے اندر گھس پڑے مگر دوسرے ہی لمحے میں ان سب کی کھوپڑیاں ہوا سے باتیں کرنے لگی زیر تعمیر قبر پر ایک پرانی سی لارٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں انہیں ایک اچھلتا کھوپڑتا ہوا نظر آ رہا تھا جس کے جسم پر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ٹین کے ڈبے بدے ہوئے نہ تھے اور یہ آوازیں دراصل انہیں ڈبوں کی زمین سے ٹکرانے کی بنا پر پیدا ہو رہی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا یہ کیا مسئیبت ہے عمران بڑھ بڑھایا فیاز اس قبر کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی ایک اینٹ بھی چھسکی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی اس میں شاید کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا پھر ان کی توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی جو اب بھی پہلے ہی کی طرح اچھلے کھو دے جا رہا تھا انہوں نے اس کی گردن میں ایک رسی بندی ہوئی دیکھی جو ایک ایسے دو شاختانے والے درخت کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی تھی جس سے کتے کا جسم ان ڈبوں میں دوسری طرف نہیں نکل سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ کتہ اب بھی اسی جگہ موجود تھا وہ اسی سیمت نکل گیا ہوتا جدر گلے میں پڑی ہوئی رسی کا رخ تھا چلو ادھر چلو اچانک امران نے کتے کی رسی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا رسی پر ٹارس کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ سر پٹ دوڑتے چلے جا رہے تھے ایک جگہ اس کا دوسرا سیرہ ایک درخت کے تنے سے بندہ ہوا نظر آیا اور ساتھ ہی فیاس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اس کی ٹارس کی روشنی کا دائرہ ایک ٹھوٹی پھوٹی سی قبر پر جم گیا تھا امران بھی رک کر ادھر ہی دیکھنے لگا اس کا صندوق کھلا پڑا تھا شاید اسے گھڑے سے نکال کر باہر پڑا رہنے دیا گیا تھا چوٹ ہو گئی پیارے امران بڑھ بڑھایا ہم دھوکہ کھا گئے سٹیپلر کی قبر دراصل یہی تھی پھر وہ بڑی تیزی سے لاش والے صندوق کی طرف بڑھا ہاں لاش بھی گائے فیاس نے اسے کہتے سنو حقیقتاً لاش صندوق میں نہیں تھی وہ اوزار بھی قریب ہی پڑے ہوئے ملے جن کی مدد سے قبر کھو دی گئی تھی وہ کافی دیر تک لاش ڈھونتے رہے مگر کامیابی نہیں ہوئی آخر فیاس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تم نے مجھے دھوکے میں رکھا میں خود بھی دھوکے ہی میں ہوں سوپر فیاس تم بکواس کرتے ہو فیاس کا غصہ تیز ہو رہا تھا ذرا تمیسے امران گو رایا تم یہ بھول رہے ہو کہ یہاں تمہارے کچھ ماتحد بھی موجود ہیں فیاس خاموش ہو گیا بہرحال وہ وہاں سے بے نیلو مرام واپس آئے فیاس نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور وہ دونوں ایک کیفے میں آ بیٹھے فیاس کا مود بہت زیادہ خراب تھا امران خیریت اسی میں ہے کہ حقیقت ظاہر کر دو ورنہ خسارے میں رہو گے اس نے امران کو گھرتے ہوئے کہا اور کہہ چکنے کے بعد بھی گھرتا رہا یار تم بڑے احسان فراموش ہو اتنی دیر تمہارے ساتھ جھک مارتا رہا اور تم میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا اور نہ اسی پر یقین کرنے کو تیار ہوں کہ تم اس کی قبر کے متعلق دھوکے میں تھی کیوں یقین کیوں نہ کروگے تم نے جس قبر کی طرف اشارہ کیا تھا اسی قبر پر انہوں نے اپنا جال کیوں پھیلایا تھا ہاں اب یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اپنی ہماکت کو الزام نہ دو گے کہ اتنے آدمیوں کی بھیڑ لے کر سر شام ہی وہاں پہنچ گئے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی سے تار گئے ہوں اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہو کہ کسی قبر کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے یار ذرا کھوپڑی استعمال کرو سوپر فیاز تم مجھے مطمئن نہیں کر سکتے میں نے مطمئن کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا جہنم میں جاؤ عمران جھلا کر بولا اس سے کام نہ چلے گا میں اسی وقت تمہیں ہاتھکڑیاں لگا سکتا ہوں فیاز گورایا راجہ ہو شہر کے عمران بیبسی سے بولا فیاز اسے بدستور گھرتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ عمران جقیناً کوئی چال چل رہا ہے مگر اس چال تک پہنچنا کم از کم فیاز کے ذہن کے بس کا روگ نہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عمران اسے کچھ نہ بتائے گا خواہ وہ پھانسی ہی پر کیوں نہ لٹکا دے عمران نے بیرے کو طلب کر کے چاہے کے لیے کہا اور خود انگھنے لگا پھتا نہیں فیاز کو چڑھانا چاہ رہا تھا یا سچ مچ اسے نید آ رہی تھی فیاز ویسے ہی بھرا بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد عمران نے چونکر کہا ایک تدبیر سمجھ آ رہی ہے اس واقعہ کو اخبارات میں اشاعت کے لیے دے دو تمہارا نام ہوگا اور کام بھی چل جائے گا میں سمجھ گیا فیاز غور آیا اس وقت تم نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اپنا علوہ سیدھا کیا ہے وہ تو اب بھی ٹیڑا ہے سوپر فیاز فیاز ویسے اس واقعہ کی پبلسٹی سے تم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہو کوئی نہ کوئی تمہیں یہ ضرور بتا دے گا کہ ڈاکٹر سٹیپلر کی لاش کیوں چُرائی گئی ہے اچھا فیاز اسے تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اس سے کیا فائدہ ہوگا بس اس آسمانی تحریر سے سٹیپلر کی لاش کی کڑھیاں مل جائیں گی کس طرح وہ بھی تو بتاؤ مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہاری جھڑکیں کیوں سنتا عمران نے مس مسیسی صورت بنا کر کہا فیاز سمجھ گیا کہ وہ اس سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے لیکن ابھی بتانا نہیں چاہتا بارہا ایسا ہوا تھا اور پھر عمران اس کی دانس میں ایک غیر سرکاری آدمی تھا لہٰذا وہ کامیابی کے قریب پہنچ کر کسی سرکاری آدمی کا سہارا ضرور تلاش کرے گا اور وہ سرکاری آدمی خود فیاز کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے لہٰذا فیاز نے سوچا کہ اسے اپنا موڈ ٹھیک کر لینا چاہیے اس سے پہلے بھی عمران کئی بار کامیابی کا سہرہ اس کے سر بان چکا تھا اچھا چلو میں اس کی پبلسٹی کرا دوں گا پھر کیا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا بہت جلد دیکھ لوگے چائے پیو عمران بربرایا جی سرمائین آپ نے عمران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ